ناظرین جہاں پاکستان سے دوسرے ممالک میں جانے کے لیے لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں وہی ان ممالک کے مہنگے مہنگے ویزے دیکھ کے بندہ وہاں جانے کا نام بھی نہیں لیتا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں کو دنیا کے دس ایسے خوبصورت ترین ممالک کے بارے میں بتائیں گے جہاں کوئی بھی پاکستانی بغیر کسی ویزا کے جا سکتا ہے اور وہاں انتہائی کم خرچے پہ اپنی زندگی کے لمحات انتہائی خوشگوار بنا سکتا ہے تو ناظرین دو ہزار بیس میں جاری کی گئی ان دس ممالک کی لسٹ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکم پہ کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف کوک آئیلینڈز ناظرین پندرہ جزیروں پر مشتمل یہ آئیلینڈز نیوزی لینڈ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہاں کوئی بھی پاکستانی بغیر کسی ویزا کے سفر کر سکتا ہے اور پورا ایک مہینہ وہاں سیرو تفریق کے مزے لے سکتا ہے تاہم نیوزی لینڈ ابھی بھی اس کی خارجی پالیسی اور ڈیفینس پہ کام کرنے میں مصروف ہے مگر ان تمام مشکلات کے باوجود بھی کوئی بھی پاکستانی اس ملک کی خوبصورتی کے مزے آسانی سے لے سکتا ہے ناظرین ڈومینیکنز قوانین کے مطابق کوئی بھی پاکستانی یہاں بغیر کسی ویزا کے چھ مہینے تک با آسانی رہ سکتا ہے تاہم اس ملک کی ایکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کی عوام اتنی امیر ہے مگر اس کے باوجود اس ملک کے خوبصورت ساحل اور قدرتی خوبصورتی دنیا کے تمام سیاہوں کو اپنی طرف کھیشتی ہے اور یہ پاکستانیوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ یہاں ویزا فری جا سکتے ہیں ہیٹی ناظرین کریبین سی پہ واقعہ 27,750 مربع کلومیٹر کا یہ چھوٹا سا ملک 11 ملین لوگوں پر مشتمل ہے اس کی قومی زبان فرنچ اور اس کی کرنسی ہیٹین گاڈ ہے ناظرین ہیٹی دنیا میں سب سے زیادہ ویزٹ کیے جانے والے ممالک میں سے ایک ملک ہے دنیا بھر کے سیاہ یہاں کھیچے چلے آتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ یہاں ویزا فری سفر کر سکتے ہیں اور اس ویزا کی جگہ ان کو صرف 10 ڈالر کی چھوٹی سی رقم جمع کروانی پڑتی ہے مایکرو نیجیا ناظرین 2020 میں جاری کی گئی اس لسٹ میں شامل یہ ملک 2100 چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے یہ ملک 702 مربع کلومیٹر کے چھوٹے سے اہاتے پر مشتمل خوبصورت ترین ملک ہے اور اس کی عبادی 10,4937 افراد پر مشتمل ہے پاکستانی ایک مہینے تک بغیر کسی ویزا کے یہاں بہ آسانی رہ سکتے ہیں تاہم ایمرجنسی کی صورت میں ان کو 60 دن کی مزید مولد بھی جا سکتی ہے ماؤنڈ سیرٹ ناظرین ویسٹن ڈیز اور برطانیہ کے علاقوں کے درمیان موجود یہ ملک برطانیہ کے زیر نگرانی اپنی حکومت چلانے میں مصروف ہے ماؤنڈ سیرٹ پاکستانیوں کو یہاں بغیر کسی ویزا کے داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے یہ ملک خوبصورت اور انتہائی دلکش نظاروں کا حامل ہے نائیوئی ناظرین نیوزیلین کے جنوب مشرق میں واقعی یہ آئیلینڈ پاکستانیوں کو بغیر کسی ویزا کے سفر کرنے کی اجازت دیتا ہے اور پاکستانی بغیر کسی ویزا کے 30 دن تک یہاں بہ آسانی رہ سکتے ہیں اور صرف 80 ڈالر کی چھوٹی سی رقم میں پاکستانی یہاں 30 دن تک کھانے پینے کے ساتھ ساتھ سیارو تفریق کے مزے بھی لے سکتے ہیں سینٹ ونسٹ ناظرین گیرہ لاکھ لوگوں پر مشتمل یہ ملک چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے اس کی قومی زبان ونسٹین کریول ہے اور اس کی کرنسی ایسٹ کریبین ڈالر ہے یہ ملک اپنے خوبصورت ساحلوں اور دیگر قدرتی نظاروں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اس کی آبو ہوا نہائیت صحت بخش ہے اور یہ پاکستانیوں کو ویزا فری یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہے اور کوئی بھی پاکستانی انتہائی کم کھرچے میں یہاں تیس دن تک بہ آسانی رہ سکتا ہے تو بھاگو ناظرین وینیزولا کے قریب واقعہ یہ ملک اپنے خوبصورت ساحلوں اور قدرتی جنگلات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے پاکستانیوں کو بغیر کسی ویزا کے تیس دن تک یہاں بہ آسانی رہنے کی اجازت حاصل ہے ونو آٹو ناظرین اسی چھوٹے چھوٹے جزیروں پہ مشتمل یہ ملک تیرہ سو کلومیٹر کے احاتے پر واقعہ ہے اس ملک میں سارا سال ہی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور ان بارشوں کا نزارہ قابل دھید ہوتا ہے کوئی بھی پاکستانی ویزا فری یہاں تیس دن تک بہ آسانی رہ سکتا ہے سومالیا ناظرین سومالیا ایک افریکن ملک ہے اور اس کا بورڈر ایتھوپیا اور کینیا سے ملتا ہے گیارہ لاکھ کی آبادی پہ مشتمل یہ چھوٹا سا ملک اسلامی ریاست ہے گروبت کا شکار یہ ملک اپنی معیشت کو سوارنے میں بھی مصروف ہے مگر اس کے خوبصورت علاقوں کا نزارہ کرنے کے لیے کوئی بھی پاکستانی یہاں تیس دن تک بغیر کسی ویزا کے آسانی سے رہ سکتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے سے آگا کریں